قانون سازی کا جو فیصلہ حکومت نے کیا ہے اس حوالے سے ذرا ڈیٹیلز شیئر کی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گزارک یہ ہے کہ ہم ایک قوم ہیں ہمارا ایک وطن ہے ایک اس کا آئین ہے ایک قانون ہے تو پوری دنیا کے اندر کہیں یہ نہیں ہوتا کہ چاند کا اعلان کر دے اور پھر کوئی ایک شخص یا دو افراد یا چاند افراد جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی ایک اگزمپل تو آئی اگر کہ تاخیر سے اعلان ہوا لیکن اسی ایک اگزمپل رمضان میں ہمارے ہاں پیدا ہوئی اور پھر ہی اس پہ بھی آئی اس پہ کچھ لوگوں کا اتفاق نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آغاز اچھا تھا اب اس میں مسئلہ صرف اتنا ہے کہ قانون سازی پر عمل درامت ہوگا اور قانون سازی کا مقصد یہ ہے کہ ایک قوم کے طور پر ہماری عید ہماری جو ہے رمضان اس پہ کوئی خلل نہ آئے یہ جو ہر گلی ہر محلے میں کوئی شخص اُڑ جائے اگر تو یہ خالی پوپل زری صاحب کے لیے نہیں ہے دیکھنی پوپل زری صاحب کی ایک نوایت ہے ان کی ایک جزا کی تو ہمیں ان کی بات بھی سننی چاہیے ہمیں مختی منیب صاحب کے پاس اگر کوئی گواہی ہے وہ بھی سننی چاہیے ہمیں کوئی پسنی میں اگر کوئی ہے کوئیٹا میں ہے تو یہ انحصار ہوگا اس ساری قانون سازی کا مستقبل کے اوپر بلکل صحیح ہے رامس صاحب صحیح ہے آپ کی بات درست کہ سننا چاہیے لیکن سر اب اگر وہ اعلان کریں گے تو ان پر جرمانہ تو ہوگا نا کتنا جرمانہ ہوگا سر دیکھئے گزارش یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ میں نے جیسے آپ کو پتھا تھا کہ منحصر ہوگی مستقبل کے آنے والے ایدام میں اور بالخصوص رفضان میں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیرمین رویتیں جو ہے وہ تمام لوگوں کی گواہی لیں اور ان کو قرآن اور سنت کے مطابق جو اداعات ہیں اس کے مطابق گیکھ لیں تو یہ جو ہے ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ گلی گلی محلے محلے میں اور پھر اگر کوئی کرتا ہے کہ جب تمام گواہییں بھی سنی جاتی ہیں تمام چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے تو پھر جرمانہ بھی ہونا چاہیے پھر صدا بھی ہونی چاہیے اچھا علامہ صاحب یہ اختیار کس کا ہوگا سر جرمانہ کرے گا کون کیا آپ عدالتوں میں معاملہ لے کے جائیں گے یا ڈی سی کریں گے کریں گے کیا یہ ریاست کا اختیار ہے یہ افراد کا اختیار نہیں ہے اور ریاست ہی جب اعلام کرے گی جب ریاست اپنے باہوں کو کھول دے گی اور ریاست کا ایک ادارہ ہے رویت اعلال کمیٹی جب وہ سارے پاکستانیوں کو ایکول سمجھے گا اور جو قانون ہے اور جو ذابطہ ہے اور جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا تو پھر اس کے بعد اگر کوئی انتشار کی کوشش کرے گا تو پھر ریاست جو ہے اس کے خلاف ایکشن لے گی علامہ صاحب کابینہ نے منظوری تو دے دی اس پر ڈرافٹ وغیرہ بھی تیار ہو گیا ہے یا کرے گی ابھی کمیٹی سر نہیں ڈرافٹ تو ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہے جو وزارت مذہبی امور جو ہے ہمارے وزفاقی وزیر مذہبی امور نور علاق قادری صاحب اور ہماری وزارت وفاقی چونکہ یہ متصل ہے رویت اعلال کمیٹی وزارت مذہبی امور کے ساتھ تو اس کی جو ساری تفصیلات ہے وہ انشاءاللہ جلدہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے آج علامہ صاحب انفارمیشن منسٹری کے کلنڈر کے حوالے سے تو اس میں کوئی بات شامل نہیں ہے جیسے فواد چودری کہتے رہے ہیں سر دیکھیں فواد چودری صاحب میرے بھائی ہیں اور وہ سائنس منسٹری میں جب تھے تو انہوں نے کوشش کی ایک یعنی اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں تکراو نہیں تھا کچھ میڈیا بھی اپنی لذت لینے کے لیے تکراو کی کیفیت بناتا ہے دیکھیں اگر سائنس کہتا ہے آج چاند نظر آ سکتا ہے ہم کہتے ہیں یعنی قرآن و سنت کے مطابق اس کے قواہ دیکھنے والا نظر آنا تو دونوں کا کچھ تکراو نہیں ہے دونوں کو ملکر کوشش کر رہی جائیے کہ ایک عید ہو ایک رمضان ہو قوم میں وعدت ہو تو ہم سب کو اپنی ریاست اپنے دین اپنے وطن کے لیے کام کرنا جائیے اس سے کسی کا شملہ نیچے یا اوپر نہیں ہوتا پاکستان کا بلند رہنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے بلکل درست فرما رہے ہیں بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ موجود ہے راغب نعیمی علامہ راغب نعیمی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں پرگرام میں جو کہ رویت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں شکر گزار ہوں آپ کی راغب صاحب رویت حلال کمیٹی کمیٹی کس طرح سے دیکھ رہی ہے سر اس فیصلے کو حکومت نے یہ جو منظور کیا ہے چاند کا اعلان اب کوئی نہیں کر سکے گا سوائے رویت حلال کمیٹی کے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سویتا ہوں کہ یہ وہ فیصلہ کیا ہے حکومت میں جو آج تک صاحب کا حکومتیں نہیں کر پائیں ہیں یہ ایک ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس کے پیچھے کے پی کے سندھ اس کے ساتھ پنجاب بلتستان کی صوبائی گورنمنٹوں کے بھی فیصلے شامل ہیں ان کی طرف سے وفاقی حکومت کو اس عمر کی اجازت دی گئی کہ وہ سیٹنگ آف مون کے حوالے سے قانون سازی کریں آپ نے بڑا اچھا سوال رکھا سزا کے حوالے سے بڑا اچھا سوال رکھا کس عدالت کے اندر اسے لگایا جائے گا قانون بہت واضح ہے اس کا مقصد بھی بہت واضح ہے سب سے پہلے مقصد یہ ہے کہ پورے ملک میں رویت حلال ایک دن ہونی چاہیے کسی بھی پرائیویٹ انٹیٹی اور کمیٹی کو اس عمر کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی سائٹنگ آف مون کا اعلان کرے اور اس کے بعد پھر اس پر اسرار بھی کرے اور اس کے لیے بقاعدہ طور پر پنشمنٹ رکھی گئی ہے ایسے افراد جو کہ اس کی آنانسمنٹ کریں گے انہیں پانچ سال کی قید اور اس کے ساتھ پچاس ہزار روپے کا جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک تکھی بھی جا سکتی ہیں کسی بھی طریقے سے اگر کوئی غلط مون کی سائٹنگ کی گواہی دیتا ہے تو اس کو اس کے نتیجے میں تین سال کی قید کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ براہ راست سیشن جج اس کو سماعت کرے گا کسی بھی بسٹرک کا جو سیشن جج ہے اس کی عدالت اس کی براہ راست سماعت کرے گی اور سب سے اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ بے لیبل نہیں ہے اس کے اندر زمانت نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے صحیح مفتی صاحب اس سے پہلے بھی تو مفتی پوپل زی صاحب کو روکنے کے لیے کافی کوششیں کی جاتی رہی ہیں حکومتوں کی طرف سے تو کیا اس بار یہ فیصلہ سازی قانون سازی کے بعد یہ ممکن ہو پائے گا کیونکہ میں اور آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ مفتی پوپل زی صاحب کوئی عام شخصیت نہیں ہے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہیں سر ان کے جی پہلے بھی معاملہ حکومت کی رٹکے قائم کرنے کا تھا اور اب بھی معاملہ حکومت کے انڈ پر ہی ہوگا کہ وہ کسی بھی ایسی انٹیٹی کسی بھی ایسی گروپ یا فرق کے بارے میں ایفری آر روج کروا سکیں گی جو کہ غلط یا اپنی مون کی سائٹنگ کا اعلان کرے یہ ساری کی ساری ریاست یا حکومت کی ویل کے اوپر جائے گی کہ حکومت اس کے بارے میں کیا سمجھتی اور کیا سوچتی ہے اور جہاں تک بات ہے فالوورز کی ہونے کی تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے لاکھوں فالوورز ہیں تو پھر وہ جو چاہے مولد کے اندر جندناتا پھرے اور اپنی مرضی کرتے پھرے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا قتل نہیں ہونا چاہیے ہمیں جتھوں کی فوج تیار کرنے کی بجائے سب کو قانون سے دائرے کار میں لانا چاہیے اور قانون بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو اس قانون کے اگیس جائے گا اس کو پرارے واقعی سزا ملے گی راغب نعیمی صاحب آپ برویت حلال کمیٹی کے ریپزنٹیو ہیں سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر فیصلہ اچھا فیصلہ حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے کہ اب اگر کوئی اعلان کرے گا تو اسے پانچ سال قید پچاس ہزار روپے جرمانہ اور دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سزا ہوگی جب تک اس کا مکمل طور پر فیصلہ نہیں ہو جاتا قابل زمانت نہیں ہوگا یہ پورا معاملہ بہت بہت شکریہ راقم نعیمی صاحب